کرائیں گے اور جن سے آپ کا سیدھا سروکار ہے بات سب سے پہلے ہاتھ رس کے اس کی کریں گے کل ہائی کوٹ کی لکھنوں بینچ میں اپنا بیان درج کرانے کے بعد پیڑت پریوار اپنے گھر لوچ آیا گاؤں پہنچنے کے بعد پیڑت پریوار نے کہا کہ جب تک انہیں نیائے نہیں مل جاتا اسٹیوں کو اب اسرجر نہیں کریں گے وہیں ہائی کوٹ کی لکھنوں بینچ نے سنوائے کے دوران پولیس اور پرشیاسن کو جم کر پھٹکار بھی لگائی ہے کوٹ نے پوچھا کہ رات کے اندھیرے میں کیوں ہوا ہے انتیم سنسکار اس کا ادھکاری صحیح ڈھنگ سے جواب ہی نہیں دے پائے جس پر کوٹ نے اپنی نواز کی بھی ظاہر کی وہیں مانفتہ کو شرم سار کرنے والی ایک سی سی ٹی وی فٹیج بھی جالون کے چورکی سے سامنے آئی ہے جہاں پر نیاز احمد نام کا دبنگ سپاہی تھانی کے اندر ایک بزرگ چوکیدار سے ہاتھ پیر دباتی ہوئے دکھائی دے رہا تھا اور آخر میں بات سیتا پور کی ہوگی جہاں پر ایو اور نرمان لیپی کے بیچ میں تیکھی بحث ہو گئی جس کے بعد ایو نے نرمان لیپی کو جم کر پیٹا پیٹا کی واردات سی سی ٹی وی کیامرے میں قید ہو گئی وہیں مار پیٹ کے بعد نگر پالی کا کرمچاریوں میں کافی گصہ بھی نصر آئے یعنی چار بڑی خبروں سے ہم آپ کو روبرو کرائیں گے وستار سے کی آخر ان بڑی خبروں کے اندر کی خبر کیا ہے اگر ہم سب سے پہلے بات کریں گے ہاتھ رس کانچ کو لے کر تو اس پورے معاملے پر سنوائی ہوئی پیڑت پریوار جو ہے اب ہاتھ رس پہنچ چکا ہے سیدھے طور پر پریوار کا یہ کہنا ہے کہ جب تک نیائے نہیں ملے گا تب تک ہم اسٹی وی سرجن نہیں کریں گے لیکن سب سے پہلے بات لکنوں میں عدالت کی کاریوہی میں شامل ہو کر پیڑت پریوار دیرات واپس ہاتھ رس پہنچ گیا پولیس کی کڑی سرکشہ کے بیچ میں رات گیارہ بجوے کے قریب پیڑت پریوار واپس اپنی گام پہنچا پیڑت پریوار نے کہا کہ جب تک انہیں نیائے نہیں ملے گا وہ اپنی بیٹی کے اسٹیوں کا بسرجن نہیں کریں گے پیڑت پریوار کا یہ کہنا ہے کہ سنو بار کوئی یوپے پولیس کی سرکشہ میں صبح ان کو ساڑھے پانچ بجے ہاتھ رس سے لگنوں کے لیے روانہ ہونا پڑا تھا اور لگ بھگ گیارہ بجوے رات ہاتھ رس لوٹنے کے بعد پیڑت پریوار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ان کی بیٹی کے شب کو بینہ ان کی اجازت کی جلائے گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ ہاتھ رس ماملے میں سومبار کو لکنوں میں الہواد ہائی کوٹ کی بینچ کے سامنے پیڑتا کے پریوار نے اپنا بیان بھی درج کر آیا ہے تو پریوار اپنی گاؤں پہنچ چکا ہے نیاں ملنے تک اسٹی ویسر جن نہیں کیا جائے گا پریوار کا یہ سیدھے طور پر کہنا ہے حالکہ اس پورے ماملے پر دو نومبر کو اگلی سنوائی ہوگی تو لکنوں سے پیڑت پریوار ہاتھ رس پہنچ گیا ہے میڈیا سے روبرو ہونے کے دوران پیڑت پریوار نے کہا کہ ہم نے اپنا بیان درج کرا دیا ہے ہماری اجازت کے بغیر ہی بیٹی کا انتظم سنسکار کر دیا گیا تو ہاتھ رس کنچ پور الہباد ہائی کوچ کی لکنوں بینچ پہ سنوائی ہوئے سوران کوچ نے پرشراسن سے ناراضگی بھی ظاہر کی ہے کوچ نے ایڈی جی لاؤ اینڈ آرڈر پریشاند کمار سے کہا کہ اگر آپ کی بیٹی ہوتی تو کیا آپ بینا دیکھیں انتظم سنسکار خونے دیتے ایڈی جی لاؤ اینڈ آرڈر کوچ کے اس سوال پر چھپ ہو گئے ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا ہائی کوچ میں سنوائی کے بعد باہر آئے پیڑتا کے پریشانوں کی وکیل سیما کشواہ نے یہ جوانکاری دی ان کو ہائی کوچ کی لکنوں بینچ نے ہاتھ رس کانچ کے اگلے سنوائی کے لیے دو نومبر کی تاریخ تیہ کی ہے نیای مورتی پنکچ مرتل اور نیای مورتی راجن روائی کی پیچھ نے ماملے کی سنوائی کی اس طور پیڑت پریوار عدالت میں موجود رہا پیڑت پریوار کی وکیل سیما کشواہ نے بتایا ہے کہ پریوار نے مانگ کی ہے کہ سی بی آئی کے رفورٹ گوپنی رکھا جائے ہماری دوسری مانگ تھی کہ ماملہ یو پی سے باہر ٹرانسپر کیا جائے اور تیسری مانگ یہ ہے کہ ماملہ جب تک پوری طرح سے ختم نہیں ہوتا تب تک پریوار کو سرکشہ پردان کی جائے تو کوٹ کے جو سوال تھے وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں ماملے کے اگلے سنوائی جو ہے دو نومبر کو ہوگی حالکہ کاروائی سے ہائی کوٹ پوری طریقے سے ناراض دکھائی گیا کوٹ نے یہ سوال کھڑا کر دیا کہ کیا آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ بینہ دیکھیں اس کا انکم سنسکار کرتے مہتوان سوانکاری کے ساتھ ہمارے سمدھ آتا پین شرما ہمارے ساتھ لائیو جو چکے پین آپ سو جانکاری چھوائیں گے پریوار اب ہاتھ رس پہت چکا ہے میڈیا سے بھی روبرو ہوا ہے کیا کچھ اسٹیٹمنٹ پریوار کی طرف سے سامنے آیا بلکل بتاتے ہیں آپ کو رات ساڑھے کیا رہا ہے پریوار یہاں آ چکا تھا اس کے بات میں ہماری اس کے بھائی اور پتا اور ماتا سبھی سے بات ہوئی تو سیدھا سیدھا پتا کا تو پہلا ایک ہی کہنا ہے کہ جب تک آروپی کو سزا نہیں ملتی تب تک وہ اپنی بیٹی کے جو فول ہے ان کا بسرجن نہیں کریں گے دوسرا جو بھائی ہے تو ان کا سیدھا کہنا تھا حالانکہ ادھکاریوں کو کوٹ کے دورہ فٹکار لگائی گئی ہے جلا ادھکاری سے بھی پوچھا گیا ہے اے ڈی جے لائن آرڈر سے بھی پوچھا گیا کہ آخر یہ جو گھٹنا تھی وہ رات میں دہا سانسکار کیوں کیا گیا آخر پریوار کو کیوں سامل نہیں کیا گیا کیونکہ سرکار کا حلب نامتہ اس میں یہ تھا ادھکاریوں کو کہنا تھا کہ جو پریوار ہے اس کے ساہمتی سے ہی یوبتی کا آنسکار کیا گیا لیکن یہ بات پریوار نے ساف انکار کیا اس چیز سے کہ ان کو بیٹی کا چہرہ تک نہیں دیکھنے دیا گیا اس کے لیے کوٹ کے دوارہ ان کو فٹکار بھی لگائی گئی اور ان سے سوال کیا گیا ہے ادھکاریوں سے کہ آخر ایسا گھٹنا کرم کیا ہوگا تو ادھکاریوں کا سیدھا سا کہنا تھا جو ایک چھوٹا سا جواب ان کے دوارہ ہوگا کہ دنگا فساد جو بھڑتا جو معاملہ ایک طول پگڑتا کیونکہ وہاں بہت سارے لوگ انیپ آٹیوں کے موجود تھے تو اس کے چلتے ان کے دوارہ اس کو اندھم سنسکار رات میں کرنا پڑا تو پریوار کو کہہ سکتے ہیں کہ کوٹ سے کہنے کہیں سنتوشتی ہے لیکن سرکار پر ان کا بھروسہ نہیں ہے لیکن پریوار کی طرف سے تین مانگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے تین مانگیں رکھی گئی ہے جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سی بی آئی کی جو جات ہے وہ گوپنی رکھی جائے اور کیا کچھ مانگیں پریوار کی طرف سے کہی جاری ہے چونکہ سیدھر طور پر پریوار کا یہ کہنا ہے کہ انہیں بیٹی کو دیکھنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی حالانکہ آئی کوٹ نے بھی اس کو لے کر ناراض کی ظاہر کی ہے لیکن وہیں دوسری طرف پریوار نے تین مانگیں بھی رکھی ہیں جی بالکل جو پیڑیت پریوار ہے اس کی طرف سے سیما کسوا جو ادھیبکتہ ہیں ان کے دوارہ تین مانگیں اسپیسل لگی گئی ہیں کہ جو پوستاش ہو ان کے دوارہ جو ان کی جانکاری ہو اس کو پبلکس نہ کیا جا اس کو سیر نہ کیا جا اس کو دلی یا ممبئی کے لیے ٹانسپر کر دیا جائے وہ اس میں اکتر پردیس میں اس کیس کو بھی چلانا نہیں چاہتے ہیں اور دوسرا وہ سرکشہ کا دائرہ کیونکہ آپ ہمارے چینل کے دورہ بھی کئی بر چلایا گیا ہے ساپکہ اب آروپی بکش جو ہے اس کے پاس بھی کئی اچھے اچھے نیتا اور اچھے سمن سماج کے لوگ کافی لوگ آنے لگے ہیں اور سبوت جو